تو آج آپ کے لئے میں ایسا موبائل فون لے کر ہوں جو اپنی پرائیس ٹائگ میں ایکسٹریم لیول کا ہے اور یہ جو کمپنی ہے اسپیکٹ نہیں کیا تھا میں نے کہ ڈاؤن جاتے جاتے ایک دم اس نے ایسا موبائل فون لانچ کر دیا ہے جو کہ کانٹ ایکسپیکٹڈ مطلب کہ سمجھ جائیں کہ موبائل فون کیسا ہونا بھی ریلیز نہیں ہوا لیکن مجھے رہا نہیں گیا کیا یار آپ کو کیسے یہ نہ بتاؤں کیونکہ جو اسپیکٹ اور جو لک اس کی آرہی ہے نا یار وہ سارے موبائل فون کو پھاٹ دینے والی ہے تو یار without any further do موبائل کی طرف آتے ہیں جو موڈل ہے وہ آئی ٹیل کا ہے ایس ٹوئنٹی ٹری پلس اب نام سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگے کہ سیمسنگ کی سیریز ہوتی ہے ایس سیریز ایس ٹوئنٹی ٹری ایس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹرہ ایس یہ ہے ایس وہ تو انہوں نے کیا کیا ایس ٹوئنٹی ٹری پلس نام اس کا رکھا اب مزے کی بات پتا ہے کیا ہے اس کا جو ڈسپلی ہے نا وہ کرڈ ڈسپلی ہے لائک سیمسنگ کی موسٹی موبائل میں آپ نے دیکھو ایس سیریز میں وہ کرڈ ڈسپلی والی لک آ رہی ہوتی ہے اگر بیک سائیڈ کی بات کریں تو وہ انہوں نے آئی فون کی کر دی ہے ملا آئی فون 15 پرو میکس لیول کا جو موبائل فون ہے نا اس کی لک پہ انہوں نے کر دی ہے آئی فون 15 کی جو لک ہے وہ انہوں نے بیک سائیڈ پر کی ہے فرنٹ پر انہوں نے ایس ٹوئنٹی ٹو مطلب دونوں کٹیگریز جو ہیں انہوں نے دونوں موبائل فون کی کمپنی دونوں کو میکسچر انہوں نے بنایا ہے اور کمال کا انہوں نے موبائل اپنا کھڑا کی ہے موبائل کی لک مجھے پرسنلی بہت اچھی لگی ہے بہت کمال کی لگی ہے دو ویریشنز میں لانچ ہوئے ایک جو ہے وہ چار ایک سو ٹھائیس ہے دوسرا جو ہے وہ آٹھ دو سو چھپن ہے ابھی جو ہم بات کریں وہ دو سو چھپن والے کی بات کریں آٹھ دو سو چھپن والے کی بات کریں اور دیکھتے یہ ہے مطلب سب کو باقی اس میں سیم یہ جسٹ انہوں نے ریم اور روم کا جو ہے وہ ڈیفرنس آنا ہے چار ایک سو ٹھائیس اور آٹھ دو سو چھپن تو پرائز میں تھو� مطلب سمجھ میں نہیں آرہا کہ اوپر جائے گی نیچے جائے گی لیکن ایکسپیکٹڈ پرائز میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا ہونے والی ہیں تو اس سے پہلے میں آپ کو اس کا اوورال بتا دوں کہ ان میں ہے کیا کیا تو باڈی میں اگر بات کریں تو دیمینجنلز کی 7.9mm تھکنس اس کی ہونے والی ہے ویر جو ہے وہ 178 گرامز ہے سیم جو ہے وہ ڈوال سیم جو ہے نینو سیم آپ کو ملنے والی ہے تو میموری کارٹ سلوٹ جو ہے وہ یہاں پہ بھی ڈسپلی نہیں کیا گیا کہ کیا ہے کی یعنی ڈسپلی جو ہے اس کی ایمولیڈ ڈسپلی ہے 500 نٹس کے ساتھ آپ کو ملنے والی ہے جو کہ کابی اچھی بات ہے پرائز ٹائگ میں میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو خود سمجھ آ جانی ہے جو اس کا ڈیزائن ہے اس کے پیسے بھئی پورے ہو جانے آپ کے سائل جو ہے وہ 6.78 انچیز کی LCD آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ملپ کے لمبائی میں ریزولیشن کی بات کریں 1080x2400 پکزل آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ریشو جو ہے وہ 20x9 ریشو آپ کو مل جاتی ہے � یہ انڈر ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس پرائز ٹائگ میں پرائز ٹائگ بتا رہا ہوں آگے انڈر ڈسپلی فنگر پرائنٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سوچ دو انڈر ڈسپلی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور ڈیزائن اور اس سارا کشتوات میں پہلے سے ہی دیکھ لیا ہے تو اس کی آپریٹنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ اس کا چپسٹ آخر کیا لگا گیا ہے تو چپسٹ جو ہے وہ یونسوک کا ٹائگر ٹی سکس ون سی پروسس ہے کتنا جو ہے اچھا پروفارم کرا رہا ہے تو اکٹاکور کا پروسیسر اور جی بیو کی بات کریں تو میل جی فیفٹی سیون ایم پی ون یہاں پہ پروسیسر سوری جی بیو جا وہ لگایا گیا ہے ملہب کوئیٹ بیٹر یا کافی بیٹر ہے اس پرائز رینج میں تو میری کار سلاٹ جو ہے انسپیس فائیڈ آئی ڈونٹ دنگ سو اس میں میری کار سلاٹ یہ لوگ دے رہے ہیں کیونکہ میں نے بہت سی ویف سیٹ دیکھی تھی وہاں پہ میری کارڈ سلاٹ جو ہے انسپیس فائیڈ آئی ڈونٹ دنگ سو کہ آپ کو میری کارڈ ہاں پہ دے رہے ہیں اگر آپ 8 200 جپن میں لے رہے ہو تو میرے خیال سے آپ کو میری کارڈ کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے پرانے موبائل جو کہ میں نے لیا ہوا ہے نوٹ انفینکس نوٹ 30 اس میں بھی 256 بہت بڑی سپیس ہے بہت زیادہ سب کچھ بھر بھر کے بھی میرا 148 ڈی بھی ہوا ہے اس سے زیادہ اوپر میں بھی نہیں جا سکا تو اس کے بات کیمرا کی بات کریں ڈوال کیمرا ریک مین کیمرا جو اس کا 50 میگا پکزل کا ہے 1.6 جو ہے وہ وائیڈ اینگل ہے انڈ جو 0.08 میگا پکزل جو آپ کو دیکھنے کو مل رہے جو کہ آئی ایفون جیسا مطلب کہ لک آپ پروائیڈ کر رہے ہیں کیمرا سیل فی کی بات کریں تو 32 میگا پکزل کا آپ کو ویڈیو کیمرا دیا جاتا ہے تین ایٹی پہ 30 ایپی ایس آپ کو شوٹ کر سکتے ہو اس کیمرا سے اب میں ہائی لائٹس اس کی آپ کو انہیں بتا دی اس کیمرا کی کیمرا بول رہا ہوں اس موبائل فون کی تو یار این ایف ای بھی اس میں ایویلیبل ہے یار تمہنج لو یار کیا کیا اس میں ایویلیبل نہیں ہے تو اٹی جی آپ اس میں ایزی لگا سکتے ہو دو ہی کلر میں آ رہے ہیں بلیک اینڈ سیان میں آ رہے ہیں چارجنگ کی بات کریں 18 وارٹ کا فاس چارجر آپ کو گیون دیا جاتا ہے اس پرائیس ٹائگ میں تو بیٹری جو اس میں ہے آپ کو فائیس ٹائگ میں اس کی بیٹری مل جاتی ہے اب آ جاتے ہیں اس کی پرائیس ٹائگ میں جو سب کچھ میں نے بتایا آپ کو تو یہ کیا تھا آخر یہ ہے کیا جو میں نے آپ کو بتایا وہ سب آپ نے سن لیا جو پرائیس ٹائگ اس کی آنے والی ہے وہ 31,970 روپیز کے آس پاس بھی آ رہی ہے اور کچھ جو لوگ ہیں وہ بول رہے ہیں کہ 39,990 ملک چالیس ہزار کے آس پاس بھی آ رہی ہے لانچنگ ڈیٹ جو اس کی اسپیکٹیڈ ہے وہ 23 ڈیسمبر 2023 کو بتا رہی ہے لیکن میرے خواہ سے یہ 1 ڈیانوری 2024 کے آس پاس ہی ریلیز ہونا ہے پرائیس ٹائگ کی بات میں نے کر لیا آپ کو بتا دیا 40 کے آس پاس آپ کو آئی تینک سو دو سو چھپنوالا مل جانا ہے اور جو 4128 ہے وہ کے ریلیٹڈ اوپر نیچے آ جائے گا لیکن ہر ویبسائر جو ہے وہ الگ الگ پرائیسنگ بتا رہی ہے لیکن یہ کہ 31 ڈیس ہزار سے اباو اور 40 ڈیس ہزار سے نیچے نیچے لیکن پاکستانی مارکیٹ کا آپ کو بتا ہے کہ یہ موبائل جیسے ہی نہیں آتے تو کتاب شورٹ کر دیتے ہیں خود ہی اور پھر وہ جو وہی موبائل ہے وہ پندرہ پندرہ بیس ہزار روپے اباو بیشتی ہے میں تو خریدنے والوں کو کہنا چاہوں گا کہ یار سلوٹ آپ لوگوں کو جو آپ اتنا ایکسپنسف خریدتے ہو اب نوڈ 30 جن لوگوں نے خریدا تھا پینٹ میں ستر میں اب وہ واپس 45 میں آگیا اگر وہ سیل کرنے جاتے ہیں تو ان سے 45 کبھی کوئی نہیں لے گا ان سے اب 30 کے آس پاس 30 35 کے آس پاس لیں گے 38 کے آس پاس لیں گے اگر بہت اچھی کنڈیشن میں ہوا تو جو اوپر والے پیسے ہیں وہ تو گئے وڑ گئے اب جو نیچے والے آرہے ہیں وہ خود آئیڈیا لگا لو ہاں یہ وہی لوگ خرید سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ڈالرز میں کما کے ہندوں کا پاکستان میں رکھی جا رہی ہیں اور پاکستان میں ڈالرز اوپر نیچے جاتے ہیں انہیں فرق نہیں پڑتا ہے جو کماتے ہیں نا حلال کا کم آکے وہ پرچیس کر رہے ہو تو موبائل انہیں ایک ایک روپے کی ویلیو ہوتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موبائل پرائز کی جو پرائز ہے لیگل پرائز ہے وہ اگر 45 دولند ہے تو یار آپ ساٹھ ہزار یا پہ چتر ہزار کا کیوں لے رہے ہو کیوں خرید رہے ہو جب آپ خرید ہو گئے ہی نہیں تو وہ موبائل نیچے آجائے گا اب انفینکس نوڈ 30 پرو کی بات کریں وہ ابھی بھی ہائی پرائز میں جا رہا ہے اور ہر جگہ سے بلے بلے نہیں مل رہا کیوں 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 کہ ہم لوگ ایکسپینسف خرید رہے ہیں اب نوڈ 30 ہے خریدنا چھوڑا تو خود نیچے آگا اگر آپ لوگ اس کو خرید ہو گئے نہیں تو یہ بھی نیچے آجائے گا اب اس کی بات کریں تو یہ جس پرائز ٹائگ میں اور جس فنکشنیلٹی میں آ رہا ہے جو اس کے اندر چیزیں ہیں لگی ہوئی تو میرا 100% یقین ہے کہ پاکستان جو مارکٹ ہے اس کے شورٹ کریں گے اور آپ سے ابوف پرائز جو ہے وہ چارج کریں گے تو یار ابوف پرائز آپ کیوں دے رہے ہو نہ دو تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کی پیگ کرنی چاہیے جو بھی اس کی افیشل پرائز ٹائگ آئے گی ٹھیک ہے اس سے اب اب آپ پہ نہ کریں چاہے جہاں بھی ہو تو ابھی تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تو آپ کو بہت سے چیزیں کلیر آؤٹ ہوں گی اب نیکس جو موبائلز ہائی ٹیل کی کافی اچھے آ رہے ہیں وہ بھی ڈسکلس کریں گے اور مزید نیو موبائلز کو بھی ڈسکلس کریں گے تو یہ تھی آج کیا ہماری ویڈیو ہوپس آؤ کہ آپ کو بہت سے چیزیں کلیر آؤٹ ہوگی ہوں گی جو نہیں ہوئی تو کومنٹ پر پوچھ لیں میں آپ کو بتا دوں گا تو خوش رہی ہے آباد رہی ہے مجھے بھی اپنی دعوی میں یاد نہیں کی تو ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر گوڈ بائی